بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی بخیل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی نمبر ایک بوخل یعنی کنجوسی دو دوسرا بد اخلاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے بخیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بخل آ جاتا ہے یعنی کنجوسی وہ لوگ زکاة نہیں دیتے صلح رحمی نہیں کرتے اور نہاک خون رزیہ کرتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ بعض آدمی ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکاة کی ادائیگی اور اپنے مال اہل و ایال پر خرچ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سمحال کر رکھنے میں ہوتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں ایک دن مر جانا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کال ہے میں نے بخیل کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانتدار نہیں ہو سکتا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملائک کائنات فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ سختی کریں تم اس کے ساتھ نرمی اکتیار کرو تمہاری نرمی اس کے سختی کو آخر کار نرم کر دے گی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد